اسلام علیکم ایفریون آج آپ لوگ کے ساتھ ایک اور ویڈی لیا ہوں کہ سٹیٹ بینک نے اب آرڈر کر دیا ہے تمام بینکس کو کہ جو بھی جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں کسی بھی بینک کے ساتھ کوئی بھی اکاؤنٹ ریجسٹڈ ہے ان سب کی بائیومیٹرک ویریفیکیشن ہوگی اور کوئی بھی اکاؤنٹ بائیومیٹرک ویریفیکیشن کے بغیر جو کہ ڈیڈلائن دی گیا ہے اس کے بعد کام نہیں کرے گا تو سٹیٹ بینک نے ایک پروپر بینکس کو کہا ہے کہ وہ اپنا پروپر پورا سسٹم بنائے اور جن کے پاس پہلے بائیومیٹرک ویریفیکیشن کا سسٹم نہیں ہے وہ اپنا سسٹم لائیں اور بسیکلی یہ تین فیزز میں یہ ویریفیکیشن کا سسٹم ہوگا پورا تو آج کی ویڈیو میں اس کی بات کریں گے لیکن اس سے پہلا اگر آپ لوگ اس چینل پر نہیں ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کرنے اور اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنے تو جیسا ہی آپ لوگ جانتے ہیں کہ لوگوں کے اکاؤنٹ سے اربو روپے نکل رہے ہیں کچھ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا لیکن بسیکلی یہ جو اربو روپے کے اکاؤنٹ والی سکریٹیجی ہوتی ہے یہ کچھ اس طرح سے کام کر رہی ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو بتا دیا جاتا ہے ان کی رضا مندی شامل ہوتی ہے اور ان کو کچھ پیسے دے کے جو کہ بہت غریب لوگ ہوتے ہیں ان کو تھوڑے سے پیسے دے کہ ان کے نام پہ ان کی کریڈنشل یا ان کی ساری وہ انفرمیشن حاصل کر کے ان کے نام پہ اکاؤنٹ کھول دیا جاتا ہے ان لوگوں کو بسیکلی پتہ ہوتا ہے موسٹلی کیس ہی ہوتا ہے جو کہ دنیا میں پریکٹس ہوتی ہے پاکستان میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے لیکن کچھ لوگوں کو نہیں بھی پتہ چلتا ان کے آئی ڈی کارڈ کی کاپی گئی سرکولیٹ ہو جاتی ہے یا وہ کہیں بھی اپنے اشناکتی کارڈ کی کاپی چھوڑتے ہیں یا کچھ اس طرح کی چیزیں جو کہ لوگ اتنا یہاں دھیان نہیں دیتے لیکن وہ بعد میں اس طرح کے پرپسز کے لیے یوز ہو رہی ہوتی ہیں تو بسیکلی ان سب چیزوں کو کرنے کے لیے ڈیل کرنے کے لیے ان سے ان سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے سٹیٹ بینک نے یہ ایک نیا ڈریکٹر جاری کیا ہے تمام بینکس کو کہ تھری فیزز میں اب یہ پروسس کمپلیٹ ہوگا پہلے فیزز میں یہ ہوگا کہ جس کی ڈیل لائن آگے نومبر میں دی گئے تیس نومبر دوہزار اٹھارہ کوس میں یہ ہوگا کہ جو بڑی کمپنیز ہیں جن کے ملینز میں ٹرانزیکشن ہوتی ہیں پہلے دو فیزز میں یہ ہوگا لیکن آخری فیزز میں جو کہ دوہزار انیس میں ختم اگر اس میں یہ ہے کہ ہر انڈیویجل کے لیے بھی کہا جائے گا کہ وہ اپنے اکاؤنٹ کی بیومیٹرک ویریفیکیشن کریں تو ابھی بہت جلد آپ کی جو بینکس ہیں یہ آپ کو بتانا شروع کر دیں گے آپ کو گائیڈ کرنے شروع کر دیں گے کہ کیا پروسیس آتا ہے کیا پروسیجر آتا ہے اگر آپ لوگ کے اپنی کمپنی ہے تو وہ بھی آپ کو بینک کے جانب سے پورا گائیڈ کیا جائے گا اور اگر کمپنی نہیں ہے تو پھر بھی آپ کو بتایا جائے گا اور اس پر جو بھی ڈیٹیل آئیں گے میں اپنے ویڈیو میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ سمپلی ان سب چیزوں کو ویریفائی کر سکتے ہیں تو بسیقلی یہ ٹیلر فائننسنگ ہو رہی ہوتی ہے پیسہ ٹیلرسٹ کو جا رہا ہوتا ہے منی لانڈنگ ہو رہی ہوتی ہے ان سب چیزوں سے ڈیل کرنے کے لیے سٹیٹ بینک نے یہ انیشیٹیو لیا اور تمام بینکس کو یہ آرڈر ایشو کیا ہے تو اس پر مزید اگر کوئی اپ ڈیٹ ہوگی تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آج یہ چھوٹی کسی نیوز تھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی تینکیو فور واشنگ